بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنگلہ دیش نے کس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانے بچا لی as compared to the floods in 1970 by taking certain measures so that the livelihoods and the lives and the local economy can be saved from the disastrous effects of floods ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس میں کافی ساری ریکمنڈیشنز بھی ہوں گی آپ ان کو کرنٹ افیس کے پاکستان افیس کے اور ایسے کے even questions میں بھی use کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ مونسون سسٹم جو ہے وہ مئی جون میں پہلے آیا بنگلہ دیش اور نارتھ ایسٹ انڈیا میں اور وہاں پہ کافی زیادہ floods بھی آئے پانی آیا لیکن ہم نے اتنا نہیں سنا کہ وائیڈ سپریڈ ادھر destruction ہوئی ہے یا بہت زیادہ لوگ مرے ہیں تو ان کنٹراسٹ جون کے بعد جب وہ سسٹم پاکستان میں داخل ہوئے تو اس نے بہت زیادہ تباہی میں چاہیے آپ کے ساری situation آپ کے سامنے ہی گزری ہے ابھی تک جو ہے وہ welfare activities جاری ہیں تو the economist کا جو تھوڑا سا pessimist آپ کہہ سکتے ہیں estimate ہے یا پھر جو minimum estimate انہوں نے لگایا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کم از کم گیارہ سو بندہ مر گیا ہے اس کے علاوہ almost five hundred thousand یا پانچ لاک بندہ at least homeless ہو چکا ہے یا ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ almost one third of Pakistan is underwater ٹھیک ہے تو اس سے آپ magnitude of this calamity لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس crisis سے گزر رہا ہے اور اس کے اس کو کیا prevent کیا جا سکتا تھا یا نہیں یا اگر کیا جا سکتا تھا تو پاکستان کون کون سے lessons کو learn کرتا بنگلہ دیش کی example سے تو پاکستان بہتر perform کر سکتا تھا تو تین کی areas ہوتے ہیں جناب flood management کے اور disaster کے جو impacts ہیں ان کو mitigate یا minimize کرنے کے لیے number one infrastructure adjustments کہ جناب جو آپ کا infrastructure ہے اس کو adjust کریں according to your needs سب سے پہلے بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے کہ flood کے defenses جو ہیں ان کو مضبوط کیا جس میں آپ کے نہروں یا دریاؤں گئرہ ہے کہ بند آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ tree plantation ہے اور جو آبادی ہے اس کو تھوڑا پیچھے move کرنا اور آگے ڈائیکس یا باند یا structures ایسے بنا دیں کہ جو floods ہیں وہ اتنی intensity سے یا اتنی تیزی سے inland move نہ کر سکے ٹھیک ہے جی secondly flood resistant houses بنائے جائیں جو coastal areas ہیں یا low lying areas ہیں جہاں پہ floods کا خطرہ ہے ادھر کے جو local residents ہیں ان کو encourage کیا جائے کہ flood resistant houses بنائے جائیں یہ نہ ہو کہ mud houses ہوں یا tree house ہے simple wood houses ہیں جو کہ تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی intense flooding ہے یا پانی آگیا ہے تو اس میں بیتھتے چلے جائیں ایسا نہیں تو flood resistant houses ہونے چاہیے اور اس کے لیے government کا رول یہ ہے کہ government can pay those people to build better houses so that they can resist the floods then and there ان کو بار بار migration کی یا اپنے گھر چھوڑنے نہ پڑے یا ان کے گھر تباہ نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی کہ بنگلہ دیش نے shelters build کی ہے higher grounds کے اوپر اب ان کا purpose یہی ہے کہ اگر کہیں پہ flood آ جاتا ہے اور وہاں سے move کرنا پڑ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے shelter homes یا shelters بنے ہوں تاکہ وہاں پہ جا کے لوگ آرزی قیام کر سکے اور ان کو facilities وہاں پہ provide کی جا سکے اور اس کے علاوہ women only shelters بھی ہوں گے یا animal کی accommodation جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہوگی تو یہ سارا کچھ infrastructure adjustment میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی کہ ارلی وارننگ سسٹم ہونے چاہیے ارلی وارننگ سسٹم کیا ہوتے ہیں کہ جناب آپ ویدہ پیٹرنز اور جو ارث کی مومنٹس ہیں ان کو دیکھ کے آپ ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں تھرہو ایدھر سوپر کمپیوٹر اور اینی ایدھر چینل اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسٹ پروبیلی اس مہینے کی اس تاریخ کو یہ فلاں فلاں پیٹرنز یا پاکستان میں انٹر ہوں گی یا بنگلہ دیش میں انٹر ہوں گی تو ان سے کتنی تینسٹی کی بارشیں یا سائکلونز یا ووٹس آور وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں ان کے لحاظ سے ہم نے کون کون سے میز لینے ٹھیک ہے جی تو ارلی وارننگ سسٹم جو ہیں ان کو ایمپروو کرنے کی اور ان کو پوٹ ان پلیس کرنے کی ضرورت ہے فرسٹ آف آل جو بنگلہ دیش نے کیا انہوں نے جو ویدہ کنڈیشنز ہے یا ویدہ فور کاسٹ ہے دے نیروڈ ڈاؤن ٹو ایج ویلیج کہ ہر گاؤں کے لحاظ سے ان کو پتہ چل رہا تھا جس کے لحاظ سے بہت زیادہ پریسائز پلیننگ وہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس گاؤں میں اتنی بارش ہوگی اس شہر میں اتنی ہوگی یہ کتنا پانی آئے گا ووٹس آور وہ سارا وہ پلین کر لیتے ہیں اور اس لحاظ سے پھر وہ باقی کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو بھی پلین کرتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا فیکٹ آف سیفٹی لگ کے پلین کرتے ہیں کہ اگر اس سے تھوڑا سا میگنیچوڈ ہائے بھی ہے تو ہم اس کو کیس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی ٹیکسٹ میسیجیز اور لاؤڈ سویکرز جو کہ مسجدوں کے ان کے ذریعے آپ لوگوں کو وارننگز دیتے ہیں کہ فلڈ آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے برائے میربانی آپ یہاں سے نکل جائے یا پھر اپنے گھروں کا ذرا بانشین جو ہیں وہ اچھے کر لیں تاکہ اگر لو لائنگ یا بہت تھوڑا پانی آتا ہے چلیں وہ سائٹ سے گزر جائے آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو یا آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ helped by trained volunteers volunteers جو ہیں وہ train کریں آپ local government کے through یا simply collaboration with the civil society تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی انہونی سی آ جاتی ہے تو ان میں وہ volunteers آپ کی بہت زیادہ help کرتے ہیں ابھی بھی تو volunteers کاری رہے نا relief efforts جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ volunteers ہی کار رہے ہیں کافی زیادہ سے تو اسی طرح آپ volunteers کو اگر especially government کی طرح سے train کریں کہ especially in the coastal areas or in the around the banks of the rivers جہاں پہ تو گیانی آتی ہے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ they know the sops and they can better guide the people or leadership crisis جو ہے وہ minimum ہو گا ٹھیک ہے جی پھر آتا ہے جی efficient channels for swift financial relief financial relief آپ نے لوگوں کے دینا ہے کہ جناب وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا سارا کچھ ڈوب چکا ہے یا دریا کے ساتھ بیگ گیا ہے پانی کے ساتھ بیگ گیا ہے تو ان کو financial relief چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ روٹی خرید سکے یا کچھ essentials of life اپنے پاس رکھ سکے تاکہ ان کا گزارہ ہو جائے اس میں cash بھی آ جاتا ہے کہ cash receipts ہوں گی یا cash آپ ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں یا پھر mobile transfers ہیں کہ اگر ان کے پاس mobile phones یا اس طرح کی کوئی service ہے کہ جہاں پہ وہ cash receive کر سکتے ہیں تو اس کو آپ directly digitally transfer کر سکتے ہیں to their mobile phones اور وہ ادھر سے اس کو نکلوا کے use کر سکتے ہیں اس میں minimum corruption ہوگی کیونکہ technology کا use ہے اور جو middle manner یا جو corrupt اناثر ہیں ان کے ساتھ آپ کو deal نہیں کرنا پڑے گا simply لوگوں کی مدد بہت effectively ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آگے comparison تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش میں جب flood آیا تھا 1970 میں تو تین لاکھ سے پانچ لاکھ بندہ تقریباً مار گیا تھا یا تین لاکھ سے پانچ لاکھ deaths تھی ان comparison 2020 میں بھی تقریباً اسی طرح کا flood آیا لیکن اس میں number of deaths جو ہیں وہ صرف 30 تھی ٹھیک ہے to اتنی precise یا اتنی اچھی ان کی management ہے یا over the years یا over the decades انہوں نے بہت زیادہ improve کی ہے in contrast پاکستان کی اکر آپ بات کرتے ہیں تو 2010 میں floods آیا تھے تو اس میں تقریباً 2000 بندے لکمہ اجل بنے اور پاکستان نے اسے تھوڑا بہت سبق سیکھا اور early warning system بھی لگایا اور تھوڑی بہت جو ہے precautionary measures بھی لی ہے but still 2022 کے floods آیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ economist کے estimate کے مطابق تقریباً 1100 لوگ جبکہ جو پاکستان کے اپنے estimates ہیں اس میں تقریباً 1300-1400 deaths ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس سارے کے بعد way forward کیا ہے کہ پاکستان کون کون سے lessons سیکھ سکتا ہے lessons کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی 3-point agenda اس کے علاوہ overall lessons کیا ہے کہ پاکستان آگے کس طرح سے plan کر سکتے ہے first of all cash transfers and relief efforts جہاں پہ بھی calamities آتی ہیں یا floods آتے ہیں ادھر cash transfers دیں اور relief efforts جہاں ان کو upgrade کریں یا ramp up کریں secondly refocusing national priorities by taking lessons from the present calamity اب جو present calamity ہے اس سے آپ جو سبق حاصل کر سکتے ہیں ان کو کریں اور پھر آگے والے جو سال ہیں ان کے لئے plan کرنا شروع کر دیں کہ آئندہ اگر کوئی ان ہونی ہوتی ہے یا تو اس میں آپ کیا کریں گے ایس اوپیز تیار کریں آپ local government institutions جو ہیں ان کو empower کریں ٹھیک ہے جی next ہے جی political consensus کے جو climate change ہے یا جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں political consensus ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ واقعی مسئلہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی compromise نہیں کر سکتے ہیں جو successive governments آتی رہیں گی successive parties government میں آئیں گی ان کو اسی point of action پہ یا plan of action پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اس crisis سے یا اس disaster سے بچ سکیں یا اس سے damage جو ہے اس کو minimize کر سکیں ٹھیک ہے جی اور fourth point ہے جی demographic readjustment based on scientific data and warning systems demographic readjustment سے میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہ رہے ہیں یا ایسے دریاؤں کے کنارے رہ رہے ہیں جن میں تغیانی بار بار آتی ہے یا ہر پہنچ سال بعد سات سال بعد آ رہی ہے تو ان کے نزدیک آپ لوگوں کو بسنے نہ دیں ان کو relocate کریں نزدیک کسی آبادی میں کر دیں یا کسی دوسری جگہ کر دیں جہاں پہ ان کے لیے employment opportunities بھی ہوں ٹھیک ہے جی اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے جو ڈائیکس ہیں جو ریور دریاؤں کے بند ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور وہاں پہ انکروچمنٹ نہیں ہوگی تو نزدیک اگر پانی آتا بھی ہے یا تھوڑا بہت پانی آتا ہے تو وہ population کے اندر داہل نہیں ہوگا وہ simply ایک overflow ہوگا اور اس سے ڈیمیج منیم ہوگا ٹھیک ہے جی تو ڈیموگرافک ری لوکیشن سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ڈیمیج ٹو ہیمن لائیف جو ہے وہ منیم ہو اور لاسٹ بٹ نوٹ ڈیلیسٹ لوکل گورنمنٹ اینڈ گوڈ گوڈانس کے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹوشنز جو ہیں ان کو آپ مضبوط کریں تاکہ سرویس ڈیلیوری اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایفیکٹیو ہو اور ایس اپیز کا بھی لوگوں کو پتہ ہو وارننگز بھی ایفیکٹیوی کمیونیکیٹ کی جا سکے اور گوڈ گوڈانس تاکہ لوگوں کا سرویس ڈیلیوری پہ بھی یقین ہو اور لوگ گورنمنٹ کے ساتھ یا افلاہی اداروں کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہو ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ٹھینکیو اللہ حافظ